اس ویڈیو میں ہم آپ کو شریر رادھا کنڈ جی کے درشن کروائیں گے پویتر جل کے درشن کروائیں گے یہاں پر آرتی جو ہوتی ہے اس کے بھی درشن کروائیں گے اور آپ کو دیپوں کے ساتھ عدبت نظارہ بھی دکھائیں گے دوستوں شام کنڈ اور رادھا کنڈ دونوں کے درشن کروائیں گے اتحاس کے بارے میں بتائیں گے اور یہاں پر کاشک کٹیر ہے جہاں پر وجہ کاشک کا گھر ہے آپ کو ان کے بھی درشن کروائیں گے تو دوستوں ہم آج آپ کو کرشن جی کی برج بھومی میں لے کے آئے ہیں گووردھن مہراج کے یہاں پر جہاں پر عریتہ گاؤں میں ستیت ہے شام کنڈ اور رادھا کنڈ دوستوں اس ویڈیو میں آپ کو اتحاس کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے ہم پہنچ چکے ہیں رادھا کنڈ اور شام کنڈ یہ ہے پرویش دوار لوگ یہاں پر دور دور سے آتی ہیں ہم انٹرنس کریں گے رادھا کنڈ دوار کی طرف سے بہار آپ کو پوشٹ کھریدنے ہو پرساد کھریدنے ہو یا پھر آپ کو آرتی کے لیے دیئے چاہیے آرتی کی ساری سامگری دوستوں یہاں پر مل جاتی ہے بہت ہی واجب ریٹ پہ دس روپے بیس روپے چالیس روپے پچاس روپے جتنے کی بھی آپ کھریدنے چاہتے ہیں یہاں پر مل جاتی ہے اس رادھا کنڈ میں دوستوں دیئے پر پرویش دلیت کرنے کی بہت ہی پوشٹ پرتھا ہے اور بہت ہی پننے ملتا ہے ایک بار بھگوان شریف کرشن نے دیتے ارط کا ود کیا اور سیدھے ہی وہ ملنے کے لیے پہنچ کے رادھے ماتا سے کرشن جی کی حالت دیکھے رادھے ماتا نے ان کو چڑھایا اور بولا کہ آپ پہلے سنان کر کے آئیے وہاں پر سنان کے لیے کوئی جل نہیں تھا تو بھگوان شریف کرشن نے اپنے ہاتھوں سے ایک چھوٹا سا کنڈ بنایا اور جتنی بھی ساری ندیان تالاب ساگر سب کے جل کو اکترت کیا اور اس کنڈ میں ڈالا یہ کنڈ اتنا پویتر ہو گیا بھگوان شریف کرشن نے یہاں پر سنان کیا اور جب وہ باہر نکلے ان کا شریف دیکھ کر کے رادھا ماتے بہت پرسند ہوئی اور ان کی بھی اچھا ہوئی تو انہوں نے اپنے کنگن سے چھوٹا سا کنڈ بنانے کی کوشش کی بھگوان شریف کرشن ہسنے لگے اور انہوں نے رادھا ماتے کی مدد کی اور وہاں پر پھر بھگوان شریف کرشن نے ساری ندیوں تالاب اور ساگر کے پاون جل کو اکترت کیا اور اس کنڈ میں ڈالا تو بھگوان شریف کرشن کے دوارہ بنائے گے کنڈ کو شام کنڈ کہلایا اور رادھا ماتا کے دوارہ بنائے گے کنڈ کو رادھا کنڈ کا نام دیا گیا دوستو یہ دونوں کنڈ آپس میں ملے ہوئے ہیں جس طرح بھگوان شریف کرشن اور رادھا ماتے ایک جان دو شریف ہیں اسی طرح یہ کنڈ بھی ایسا ہی ہے دونوں ہے الگ لیکن دونوں ملے ہوئے ہیں یہاں پر لوگ دوستو دیپ پروجلت کرتے ہیں بہت پنے ملتا ہے کہتے ہیں کہ اس جل یہ امرت کے سمان ہے لوگ یہاں سے جل لے کے جاتے ہیں گھر پہ اور یہ امرت کے سمان پاون دیو جل ہے یہاں پر دیپ پروجلت کرنے سے بھی بہت ہی پنے ملتا ہے دوستو جو بھی گوردن مہراج کی پری کرما کرتے ہیں دوستو یہاں پر رادھا شام کنڈ میں ضرور آتے ہیں دیپ دیپک پروجلت کرتے ہیں پنے کماتے ہیں امرت بھی لے کے جاتے ہیں گھر پہ میں آپ کو دشن کرواتا رہوں اس امرت جل کا کہتے ہیں گنگا جی سے بھی زیادہ پنے ملتا ہے اس امرت میں جل کو پینے سے دیکھئے شدہ لوگن آتے ہیں اور دیپک پروجلت کرتے ہیں دوستو رادھا کنڈ کو گوردن مہراج کی دو آنکھیں بھی کہتے ہیں تو درشن کر لیجئے رادھا کنڈ کے دوستو اب ہم پہنچ گئے ہیں یہی پرستیت کاشک کٹیر جہاں پر ویجے کاشک جی کا گھر ہے ویجے کاشک جی بہت ہی پرسید کلاکار ہیں انہوں نے پاندھ سنگھ تومر رگھو رومیو بی اے پاس فیملی پرتھا جیسی کچھ موویز میں کام کیا ہے نردیشن کا بھی کام ہوتا ہے برج بھومی میں ستت کلاکار ان کو بھی نمن ہے رادھا کنڈ کے پاس میں ان کی کٹیا ہے تو فرنڈز آپ کو میں ریکویسٹ کرتا چلوں رادھا کنڈ شام کنڈ سے جائے کی دنیا کو پلیس لائک اور سبسکرائب کریے اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملیز کے اشیر کریے تاکہ وہ بھی اس پاون تھرتی کا درشن کر سکے اور آرتی کو دیوں کو دیکھ سکے چلیے آپ سب کو واپس ایک بار رادھے رادھے بولتا ہوں رادھے رادھے